اس کائنات کا آغاز ایک لفظ سے ہوا کن اگر اللہ چاہتا تو بغیر کن کہے بھی اس کائنات کو تخلیق کر سکتا لفظ الفاظ اور ان کا انتخاذ لبو لہجہ اور موقع کی مناسبت سے بولے گئے الفاظ اور جملے اثر انداز ہوتے ہیں فیصلوں پہ بھی اور آنے والے کل پہ بھی وائس اوور ایک ایسا شعبہ جس نے آج میڈیا کے دور ایک انقلاب برپا کر دیا وائس اوور وہ سکل وہ کوالٹی ہے وہ ہنر ہے جو بکتا ہے کہاں کہاں بکتا ہے ہم جانے گی اور وائس اوور ہوتی کیا ہے ہمارے ساتھ روحیل وائس یوٹیوب چینل کے ہونر روحیل وائس وہی چینل جی جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ وائس اوور کے تیم شعبے ہیں ایک ہے درشن اور ڈاکومنٹریز جیسا کہ میرا چینل ہے اس کے علاوہ کافی یوٹیوب کے اوپر ایسے چینل زنچون کے ڈاکومنٹریز بناتے ہیں ایک یہ شعبہ ہو گیا دوسرا ہے کمرشل ایرز اور ایڈویٹائزمنٹ کے لیے جو ہم اپنی آواز دیتے ہیں تیسرا شعبہ ہے ڈبنگ ڈبنگ وہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس ترکیش ڈرامے آتے ہیں اس کو پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کی آواز ہٹا کر ہم تک پہنچانے کے لیے اس کے اوپر اردو کی ٹرانسلیٹ کی جاتا ہے جس کو ڈبنگ بولتے ہیں تو یہ تین شعبہ ہیں وائس آور کے روحین خان یہ بتائیے کہ پاکستان نے وائس آور کے نام سے جب سے پاکستان بنایا کچھ بڑے لوگوں کے نام بتائیے جن بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ کافی پرانے ہیں اور ان میں سے چند ایک آج حیات ہیں اور کچھ ایک ایسے ہیں جن کی افاعت ہو چکی ہے سب سے بڑا وائس آور وائس آور کی انڈسٹری میں سب سے بڑا نام جن کو میں نے سنایا اور جن کو سن کے میں نے بھی وائس آرٹس بننے کا فیصلہ کیا تھا وہ تھے مرہوم شفیق رحمان صاحب جن کی آواز میں ایک ایسا تاثر تھا کہ سننے والے کے کاموں میں رس گھول دیتے تھے اس کے علاوہ جو آج کل حیات ہیں اور ان میں زیا مہیدین صاحب انبر مقصود صاحب یہ پاکستان کے وہ بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جن کی اردو اتنی خوبصورت ہے کہ سننے والے کے اوپر ایک جہدو تاری ہو جاتا ہے تو یہ کچھ بڑے نام جن کو میں نے سنا ہے اور آج کل بھی کچھ حیات ہیں جیسا کہ شفیق رحمان صاحب کی افاتھ ہو چکیا ہے روحین خان خوبصورت باتیں خوبصورت منظر کشیئے اور ایک ماہور کو یقصر تبدیل کر دینے والی اہمیت کہ الفاظ کو کیسے استعمال کریں ساری باتیں اپنی جگہ آج کے مشکل دور میں معاشری طور پر سپیشل ہیں مشکل دور میں کیا وائس اوور سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں عرمی بھی کی جا سکتے ہیں جی بہت ہی اچھا سوال کیا ہے آپ نے اور کافی سارے مجھلی میسیج جاتے ہیں کہ بھائی ہماری آواز اچھی ہے یا ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ کیا وائس اوور کے شعبے سے ہم پیسے کمائے سکتے ہیں تو بلکل کمائے سکتے ہیں کافی سارے آٹسٹ ہیں جو اچھے خاصے پیسے کمائے ہیں اور ان کا یہ ایک طرح سے پروفیشن ہے وائس اوور کا شعبہ بہت وسیع شعبہ ہے جس میں یسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ اس کی تین شعبے ہیں کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں جو صرف اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں ایک شعبے پر کیونکہ وہ نریشن کرتے ہیں کچھ ڈبنگ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو تینوں شعبے تینوں جو اس کی کیٹیکریز ہیں اس میں کام کر سکتے ہیں تو وائس اوور اس کو آپ ریڈیو کے اوپر اپنی آواز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں یو کیوب کے اوپر کر سکتے ہیں ہماری جو ہماری جو ڈراما انڈسٹری ہے جس میں کافی مانگ ہے آج کل اس کے اوپر کر سکتے ہیں ٹی وی کے اوپر آپ ہر روز سنتے ہیں اشتحارات چلتے ہیں ان کے پیچھے ایک آواز چل رہی ہوتی ہے وہ بھی جو وہ جو آواز ہوتی ہے وہ وائس اوور آٹسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ پیسے لے کے اپنی آواز دوتے ہیں تو وائس اوور ایسا شعبہ ہے جس میں آپ بلکو انکہ سکتے ہیں ہم جانیں گے ویڈیو کے آخر میں کہ روحیر خان تین ملین سبسکرائبرز کے ساتھ کتنی ارننگ کر رہے ہیں اور اس ویڈیو میں یہ چیز ہم ہر حال میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ روحیر خان کی آرننگ کتنی ہیں اور جو ٹول استعمال کیا ہے انہوں نے اچھائی کو پھیلانے کے لئے ایک روشنی اور زندگی دینے والی ویڈیوز بنا کے اس کا مین ٹول وائس اوور ہی تھا روحیر خان ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی اور مجھے نہ دی تو میں وائس اوور آٹسٹ کیسے بن سکتا ہوں جبکہ اللہ کی طرف سے مجھے اچھی آواز نہیں ملی جو دیکھنے والے وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری آواز تو روحیر خان کی طرح نہیں تو ہم کیسے اچھی آرٹسٹ بن سکتے ہیں وائس اوور کے آواز سے جی اللہ کی بنائے جی تمام ہی آواز ہیں جو ہیں مونایاب اور خصورت ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آواز جو ہے یہ قدرتی ہے تبدیل نہیں ہو سکتی لیکن میرا یہ پرسنلی ماننا ہے کہ آواز جو ہے اس کو آپ کافی حد تک کسی حد تک اس کو آپ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہ ایک سکل ہے اور سکل ایک ایسی چیز ہے جو سیکھی جا سکتی ہے سیکھی جا سکتی ہے کافی سارے ایسے لوگ ہیں سب سے پہلے میں اپنی مثال دینا چاہوں گا کہ میری جو سٹارٹ کی ویڈیوز ہیں اس میں جو میرا ساؤنڈ آتا ہے تو روحیل خان آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے آج تک مائک ہی یوز نہیں کیا وہ بھی سیکھ سکتا ہے جی بلکل سیکھ سکتا ہے مائک کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا یہ پھر مائک کیجئے گا جی مائک جو ہیں کافی طرح کے کافی طرح کے مائک یوز ہوتے ہیں اندسٹری میں یا وائس آور کے شعبے میں سب سے پہلے میں ایک جو آپ نے جلسے جلوسوں میں دیکھا ہوگے جو مائک یوز ہوتے ہیں جس کو پکڑ کے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں یا تقریر بغیرہ کرتے ہیں اس کو ڈائنیمک مائک بولتے ہیں اور وہ جلسے جلوسوں کیلئے یوز ہوتا ہے یہ جو مائک ہے یہ آج کل یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ یوز ہونے بالا ایک مائک ہے کیونکہ اس کی جو پرائیس ہے وہ تھوڑی سی اتنی ہے کہ اس کو ہر ایک بندہ پرچیز کر سکتا ہے اور کیا اس کی پرائیس ایک اندازے کے مطابق بتا دیجئے اس کی جو پرائیس ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی وہ چار سے پانچ ہزار کے لگوز کریم ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے بی ایم ایٹ ہنڈڈ بی ایم ایٹ ہنڈڈ جی جی اور یہ ایک ایسا مائک ہے جو یوٹیوبر اس کو آج کل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کافی اس کا اچھا ساؤنڈ ہے پروفیشنل تو نہیں ہے لیکن یوٹیوب کی ڈاکومنٹریز بنانے کے لیے یا یوٹیوب کے اوپر وائس آور کرنے کے لیے یہ مائک اچھا مائک ہے اور لائی ویڈیوز کے لیے لائی ویڈیوز کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ایون کافی سارے اسے سنگرز ہیں اسے ناد خان جو اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کی وہی آپ کی آواز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پروفارم کیسا کرتے ہیں مائک کے اوپر اس کے علاوہ میرے پاس جو دوسرا مائک ہے جس کو میں پرسنل یوز کرتا ہوں یہ ہے روڈ اینٹی یہ کی سپیشل مائک یہ بلکل سپیشل مائک ہے اور یہ جو ورڈ کے دس مائک ہیں ان میں سے اس کا نمبر پانچ میں چھپل میں اس کو یہ مائک جو ہے یہ کافی ڈیٹیل میں ساؤنڈ جو ہے اس کو کیپچر کرتا ہے اور یہ یہ سٹوڈیو کے لیے بنا ہوتا ہے جو ہم ریکوڈنگ سٹوڈیوز ہو گئے اس کے علاوہ ناد خان سنگر وائسوار بڑے بڑے جو آٹسٹ ہیں ابھی جو ارطورل غازی کا ڈراما جو ڈب ہوا ہے وہ اس مائک کے اوپر ڈب ہوا ہے اور اس کا نام اس کا نام روڈ ڈیٹی کے روڈ ڈیٹی کے اور یہ کنڈنسن مائکرو فون ہے کافی سنسٹیو ہوتے ہیں اس مائک کو اگر کوئی آپ میں سے پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ساونڈ پروفنگ روم کا آپ نے بندوبست کرنا ہو کیونکہ اگر آپ اس کو کھلی فضا میں یا اوپن جگہ پہ اس کو آپ یوز کریں گے اس کا ساونڈ اتنا چاہنی ہو کیونکہ آس پاس تمام آوازوں کو یہ کافی سنسٹیو ہوتے ہیں تو مائک کی تین کٹیگریز ہیں ڈائنیمک مائکرو فون جس کو ہم جلسی جلوسوں میں یوز کرتے ہیں ایک نارمل کنڈنسر مائکرو فون ہے بی ایم ایڈ ہنڈ ہے اس کے علاوہ کنڈنسر مائکرو فون ہے جس میں روڈ کمپنی جلوس سارے فیرس روحین خان ہمارے پاس مائک نہیں اور ہم اسی انویسمنٹ بھی نہیں کر سکتے تو کیا ہم وائس آرٹس نہیں بن سکتے بلکل میری اگر آپ سٹارڈ کی دیکھیں تو میں نے دیکھنے سٹارڈ کی دیر سو سے دو سو دن قریب ویڈیوز جو تھی وہ دیر سو کا مائکرو فون تھا اس کو دائنمک مائک بھی نہیں کہ سکتے وہ جس ایڈ فون کے ساتھ مائک لگا ہوتا جس کو کال بغیر سننے کے لیے یوز کرتے لیکن میں نے اسی ساتھ سٹارڈ کی دیر سو ویڈیوز میرے ون میلین سبسکرائبر ہونے تک میں وہ ہی مائک یوز کرتا تھا لہذا میں نہیں سمجھتا کہ مائکرو فون اسی آٹسٹ کے لیے بہت ضروری ہے یہ آپ کی پرفارمس کے اوپر ہے اپنے آپ کو کتنا تیار کرتے ہیں اگر میں آج بھی دیر سو والے مائکرو کے ساتھ کریں گے تو زیادہ وہ نیچے قوالیٹی نہیں آئے کی آپ کی پریکٹس ہو روحیل خان اگر کوئی سیکھنا چاہے کیا آپ کا کوئی پلان ہے کوئی کورس بنانے کا وائس آور کے حوالے سے اس کی ایکسرسائز اس کے جو ٹول اور ٹرکس ہیں اس کے اس حوالے سے کوئی آپ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کے لیے کیونکہ مجھے بہت سارے دوستوں کے ریکویس چاہتے ہیں کہ پلیز ہمیں بتائیے کہ آپ وائس اور میں خود بھی آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اس کے لیے ہم نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے جس میں دو طرح کے جو دو کے نزدیک لوگ ہیں وہ ہم سے ہمارے سٹوڈیو میں آکے ہم سے سیکھ سکتے ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنا ایڈریس اور فون نمبر ڈال دیں گے جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہیں ہمارے سٹوڈیو میں آگے سٹوڈیو 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 جو بھی متوقع مینیمم کتنے سٹوڈنٹس اگر ہوں تو آپ اس کورس کا آغاز کر سکتے کیونکہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کی ایکسپیرینس اور آپ کی ایکسپرٹیز سے فائدہ جی بلکل یہ کیونکہ کافی ساری محنت درکار ہے اس کے لئے اس کو پورا اس کا ڈھانچہ تیار کرنا ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس چالیس سے پچاس لوگ آتے ہیں تاکہ فائدہ ہو لوگوں کو اگر دس پندرہ لوگ آتے ہیں تو پھر ان کو سمجھانا یا سکھانا کوئی اتنا فائدہ من نہیں ہو لہذا میں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے پاس چالیس سے پچاس کے لگ وقت سٹورون ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہم آغاز کریں بلکل ٹھیک ہے جو لوگ وائس سوور کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کے لئے ڈسکرپشن کے اندر روحل وائس یوٹیوب چینل کا لینک بھی ڈال دیں گے آپ رابطہ کر سکیں گے روحل خان آج تو ضرور بتائیے آج میں نے پرامس کیا سب سے کہ میں نے جب بھی روحل خان سے پوچھا کہ آپ کی ارننگ کتنی ہے تو یہ مسکرانہ شروع کر دیں میں نے پھر پوچھا بھائی کتنے کمارے ہو تو پھر اور زور سے ہستے ہیں تو آج ہم ان سے پوچھ کے چھوڑیں گے کہ ہمیں 99% آئیڈیا دیں فل نہ بھی دیں ٹیکس وغیرہ تو کٹتا ہے نا جی بالکل کٹتا ہے یوٹیوب جو ہے وہ ان کے پولیسی ہے آپ آن لائن آکے ہمیں ہماری لیکن اتنا میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک اچھا چینل سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو گھر بار کا خرچہ جو ہو انشاءاللہ آپ آرام سکون سے نکال سکتا دو چار دو سکر خرچہ میں بہت شکر ہوں جی ضرور رویل خان سے فائدہ اٹھائیے اس سلسلے کی ایک اپیسوڈ ابھی باقی ہے وائس آور کے حوالے سے یاد رکھ کہ آپ کی بے ترتیب اور بے ہنگم آواز آپ کے گھر کو متاثر کرتی ہے آپ کے دوستی کو متاثر کرتی ہے آپ کے رشتوں آپ کے تعلقات کو ڈسٹرب کرتی ہے دو ملکوں کے درمیان جنگ تک ہو سکتی ہے اگر الفاظ کا مناسب استعمال نہ کیا جائے اگر پیسوں کے حوالے سے وائس وائس ور ضروری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تاب کوالٹی پرسنیلیٹی بننے کے لیے آپ کو لفظوں کا انتخاب ان کا اتار چڑھاؤ لہجہ یہ باتیں سیکھنا آپ کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہو گا خیال رکھے گا اللہ حافظ